حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہاں قوان تو تھا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مقام کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول اس نے پوچھا آپ کا نام کہا محمد بن سلیمان جزولی بچی نے حیرت سے کہا اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں مگر حال یہ ہے کہ کونے سے پانی بھی باہر نہیں نکان سکتے یہ کہہ کر اس نے جو بچی تھی نا اس بچی نے کونے میں تھوک دیا کمال ہو گیا آنن فانن پانی اوپر آ گیا تھوکنے سے پانی اوپر آ گیا یہ وہ کسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں بکثرت درود پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں اہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی اللہ رب العصد کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں سبحان اللہ دیکھا آپ نے اس مدنی منی کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کونے کا پانی بڑھ گیا بھولے بھالے مدنی منوں اور مدنی منیوں یہاں اس بات کا خیال رہے کہ اس مدنی منی پر رب العزت کی خاص عنایت تھی اس لئے اس نے کوئے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا ہمیں پانی کے کسی حوز پول تلاب یا کونے وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے ٹھیک ہے اس مدنی منی کی طرح ہمیں بھی اپنے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے ہم چاہے کھڑے ہوں چل رہے ہوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود شریف پڑھتے رہیں جب بھی لیٹے لیٹے ہیں درود شریف پڑھیں یا کوئی سا ورد کریں پاؤں سمیٹ لینے چاہیے ذکر و درود ہر گڑی وردے زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلائیم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں اور مدنی منیوں ابھی جو میں نے آپ کو کوئے میں تھوک ڈالنے سے کوئے کا پانی بڑھنے والا جو واقعہ سنایا یہ واقعہ امیرِ علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کی سچی کہانیوں پر مشتمل ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے نور والا چہرہ اس نور والے چہرے کے اندر یہ کہانی اور اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں بھی موجود ہیں بچوں کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو میرے مٹھی اور پیارے اسلائیم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک وہ کہانیاں ہیں جو کہانیاں بچوں کی اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں لیکن یہ وہ کہانیاں ہیں کہ جو بچوں کے اخلاق کو تباہ نہیں بلکہ بچوں کے اخلاق کو سمارنے والی ہیں آپ امیرہ علیہ السنت کے اس رسالے کو ہاتھ میں لے کر اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ یہ کہانیاں سنیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نمازی اور انشاءاللہ سو جل نیک بن جائیں گے ہماری رسالہ ہند میں رہتے ہیں تو انہیں اردو نہیں آتی تو وہ کیا کریں یہ رسالہ اندر آپ کے جو رشتے دار ہیں ہندی زبان میں بھی اور گجراتی زبان میں بھی جو ہند میں بولی جاتی ہے انہیں زبانوں میں بھی لے کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر انگلیش میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ اس و جل یہ رسالہ اردو کے علاوہ چائنا انگلیش بنگلہ سندھی ہندی گجراتی زبان میں بھی موجود ہے انگلی رسالہ نیٹ پر مل جائے گا جی ہاں یہ رسالہ نیٹ پر بھی موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davotislami.net پر جا کر یہ رسالہ وہاں پر آپ ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اپنے اببو کو بولیں گے نا تو وہ آپ کو یہ کر کے دے دیں گے آپ اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی کتابیں چھاپنے والا ادارہ مکتبت المدینہ اس کی کسی بھی شاخ سے دس سو روپے میں آپ لے سکتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل